موسیقی میں ہوں میری پورٹیم اس وقت لئیہ میں موجود ہے لئیہ میں افسوسناک واقعہ پیش رہا ہے جہاں ایک ہی علاقے میں تیس امباد ہوگی یہ وہ جو جگہ ہے یہ وہ حلوائی کی دکان ہے جس نے لوگوں کو مٹھاس کی بجائے زہر دیا تو حکومت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ انصاف تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے کہ انصاف دنے میں فیل فور حکومت سے یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ہاتھ سبتال دیا جائے میرے بیٹوں کا نام لیکن یہ آج پھر بنانے چاہیے یہ واقعی مطلب ہے ضرورت ہے انصافوں کی لیکن یہاں پر یہ یہاں پر تین کلومیٹر دو کلومیٹر بنتا ہے ایک سو دس ٹیڈی ہے یہاں پر بیسیک ہل چونے گئے ہفتے کو یہ چیز بنی اس کے بعد یہ اتوار کو سنڈے منڈے یہ پڑی رہی اور ٹیوزڈے کو انہوں نے اس کو لڈو میں کنورٹ کیا اس کے موٹیچو کے لڈو بنائے ناظرین تو اس گھر میں موجود ہے جہاں سے چار جنازے اٹھائے گئے چار لوگ کی زندگی لکمیں اجل بن کی ایک افسوسناک واقعے پر اس والدہ کی آپ کو بات سنواتے ہیں جس کے دو بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے صرف اور صرف مٹھائی کھانے کے باعث کیسا انصاف ہے یہ کیسا معاشرہ ہے یہ کیا واقعی ہم پاکستانی ہیں کیا واقعی ہم اس لائک ہیں کہ ہمیں ایک باشور معاشرہ ہونے کا ٹیگ دیا جائے کیا ہم واقعی اس لائک ہیں کہ ہم تمام لوگ پوری دنیا میں جب دوسرے لوگ کا ممالکہ مقابلہ کرتے ہیں ہم فقر سے سر اونچہ کر کے کہہ سکے کہ ہم پاکستانی ہیں یقینی طور پر ایسے واقعے کے بعد میں تو اپنا سر اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ میں تمام لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ معاشرے کی کوتائی ہے کہ ہم کھانے کی چیز میں زہر ملاتے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اور اس کے بعد پھر بڑی دلیلی سے یا تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ اس کو اعتراف کر لیتے ہیں جب تیز جانے زائے ہو جاتی ہیں لوگوں کا ہستہ بستہ گھرانا دکھ پری داستان میں تبدیل ہو جاتا ہے لوگ جہاں کھلکھلا اٹھ رہے ہوتے ہیں وہیں پھر آنچوں کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا یہ معاشرہ ہے جس کا آپ نے میں نے تصور کیا تھا یا جس کا قائد یعظم یا علامہ اقوال نے خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے محنت کی تھی کیا اسی معاشرے کے لیے ہمارے مسلمانوں نے ہمارے پاکستانیوں نے اپنی جانے قربان کی تھی کہ وہ ایسے معاشرے میں سانس نے جہاں ملاوٹ ہو یقین طور پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان ڈگمگاہ اٹھتا ہے جب اس چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم کھانے کی ایسی چیزیں ملاوٹ کرتے ہیں جہاں انسانی جو جانے ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ایک والدہ کے آپ کو دکھپری داستان سنواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دو بچے کیا نام تھے ان کے کتنی عمرے تھے ان کی جب اس دنیا میں نہیں رہے اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کے یہاں سے جا چکے ہیں امہ جی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے دو بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے کیا نام تھے ان کے دونوں کے حمد بلال بلال کی کیا عمر تھی تین سال اور دوسرا بیٹا محمد صیف سامل اس کی کیا عمر تھی بارہ سال بارہ سال دونوں بچے سکول جاتے تھے نہیں چھوٹا بچہ نہیں جاتا تھا بڑا جاتا تھا کون سی کلاس میں بڑھ دا رہا ساتمی کلاس میں تو یہ واقعہ کیا ہوا کس طرح ہوا مٹھائی آپ تک کس طرح آئی اور آپ یہ سارا واقعہ ذرا بتائیں یہ ہوا کیا ہمسائیوں نے ہمیں بھی مٹھائی دی تھی بچوں نے کھا لے ہم نے بھی کھائی میہ نے بھی کھائی بچوں نے بھی کھائی ہم ساب نے کھائی تو آپ نے بھی مٹھائی کھائی تھی ہاں جی میں نے مٹھائی آپ کی طبیعت اس سے خراب نہیں ہوئی؟ نہیں میری طبیعت نہیں خراب نہیں اور کسی گھر میں اور کسی شخص کی؟ نہیں اور کسی شخص نہیں جب بچوں نے مٹھائی کھائی تو سب سے پہلے کیا کہا ہوں نے فیل کیا کہا رہے تھے وہ؟ پہلے پسینیں آتے تھے پھر اس کے بعد الٹی آنے لگی اب ایک میری بچی جناح ہسپتال میں داخل ہے وہ کہتی ہے میرا سیر دکھ رہا بچہ بھی اسی موضوع میں ہی چلا گیا اچھا آپ کی بیٹی ابھی بھی جناح ہسپتال میں داخل ہے؟ ہاں جی یہ میری بیٹی ہے جناح ہسپتال میں داخل ہے تو اس کی اب طبیعت کیسی ہے؟ بس نارملی دست دے جلو کچھ یہ سیریز ہی داہ دے سیریز بتاتے ہیں؟ ہاں جی تو جب آپ بچوں کو ہسپتال لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ ڈاکٹروں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں اس مرض کی ہمارے پاس دعائی نہیں ہے دعائی نہیں ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے دو معصوم پھول مرجا دیئے گئے کس کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں؟ کنوں ذمہ دار کیئے؟ پہلے لہیہ چلے گئے پھر ملتان چلے گئے ملتان سے رہے پھر لہور چلے گئے کسی سے نہیں لہور سے بھی ڈاکٹروں کے گار آگئے اچھا آپ کے ایک بیٹے کی موت جو لہور میں ہوئی ہے اس کا کا نام تھا؟ تصیف ساول وہ لہور میں گیا پہلے یہاں سے لہیہ سے ملتان گیا پہلے لہیہ سے ملتان گیا ملتان سے لہور چلا گیا لہور سے واپس آ گیا یہ ناظرین ایک بڑی امپورڈنٹ بات ہے کیونکہ جب بھی کسی شہر میں بستی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو لہور جس کو مرکز کہا جاتا ہے پنجاب خدار الحکومت بھی ہے وہاں بھیجوا دیا جاتا ہے تاکہ وہاں شاید بہتر علاج کر لیا جائے لیکن اس خاندان کے لیے لہور بھی کام نہیں ہے جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس تمام تر جو حکومتی وسائل ہیں وہ لہور میں لگائے جا رہے ہیں اور جنوبی پنجاب کو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ محلومیوں کا شکار ہے لیکن اس خاندان کے لیے تو لہور کے وسائل بھی کام نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے حکومراندوں کے ساتھ کہ وہ کیوں نہ وسائل اسی شہر میں دے لئیہ میں اگر ایک اچھا بہتر آسپیٹل ہوتا تو شاید ان کے معصوموں کی جان بچ سکتی شاید ان کے پیارے اتنی دردردر کی ٹھوکریں کھا کے لکمہِ عجل نہ بنتے اممہ جی کوئی یاد بچے کی یقینی تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے ہر ماں کو بچے کی یاد تو کبھی جان نہیں سکتی یہ ایسا دکھ ہے جو شاید آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا لیکن یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بڑے ایوانوں میں بیٹھے حکمران ہیں وہ جب تک کسی ماں کے آنسو نہ دیکھیں کسی ماں کو روتا نہ دیکھیں تو شاید وہ تب تک کچھ کرنا نہیں چاہتے اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی یہاں بڑے حسبتال بنا دیتے تو کچھ بچے کی ایسی یاد جو بتا سکیں اب ہمیں کون سی کسی بھی بچے کی دو آپ کے بیٹے تھے بیٹوں کی کوئی یاد جو جب یہ خبر پتا لگی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور اتنے دن ہو گیا اب یہ پورا سلسلہ واقعہ چل رہا ہے تو کیا یاد کیا آتی ہے پرسوں جو دونوں لے کے تو چلے سنے لہور کہنے لگے امی ہم نے نہیں جانا ہمیں نہ لے کر جائیں ہم نے نہیں جانا ہمیں روتے تھے تڑپتے تھے وہ اسی طرح انہیں لہور میں لے کے لہور گئے ہیں وہاں سے بھی واپس ختم ہو کے گار آ گئے ہیں اچھا جب آپ کے ہمسائے میں جب یہ بیٹا پیدا ہوا رہے انہوں نے مٹھائی مغوائی اور جب وہاں سے آپ کو خبر آنا شروع ہوئی کہ ان کے لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے کسی کی جان نہیں بچ رہی تو اپنے جب بچے تھے تو کیا محسوس کیا ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھی وہ مٹھائی کھائی ہوئی بچوں نے مٹھائی کھائی انہوں نے بھی داخل کیا تھا نا مینشتر میں تو جب مینشتر میں پتا لگا کہ آپ کے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں جو دیگر مریض ہیں ان کی جانیں نہیں بچائی جاری ہاں جی تو تب کیا ایک در آ گیا تھا دل میں ہاں جی در آ گیا تھا میں جاؤں گا آپ کے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرو ذرا مائک دی جگہ ہیں بہجن کیا نام ہے آپ کا محمد عبداللہ عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے کون تھے جو اس دنیا میں میرا بانجا تھا دونوں بھی بانجے تھے لیکن جو نیشتر ہسپیٹل والوں کا رد عمل تھا وہ ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا وہ ایسے کر رہے تھے جیسے عام مریض کو نہیں دیکھتے ایسے ہی کر رہے تھے ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی کیا انہوں نے لیکن یہ جو بچہ آج سامل جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ تو انہوں نے بلکل اس کو چھٹی دے دی تھی بلکل صحیح ہے اس کا سٹیٹمنٹ پورا ہو گیا ہے یہ سب ٹھیک ہے میں نے دو تین مرتبہ ڈاکٹروں کو کہا کہ اس کا سٹیٹمنٹ نہیں ابھی ہوا ابھی اس کو چیک کریں ہیں اس کا رپورٹیں لے ہیں لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا بلکل ٹھیکا چھٹی دے دی وہ بچے گا رہا ہے آج آپ کے سامنے ریزلٹ ہیں اچھا ڈاکٹر نشتر ہسپیل نے اس کو ڈسٹارج کر دیا تھا کہہ جاتا کہ آپ گھر چلے جائیں آپ ٹھیک ہو جائیں تو اس کی موت گھر آکے ہوئی گھر آکے نہیں ابھی لاہور میں ہوئی ابھی طبیعت گھر آکے پھر خراب ہو گئی تو نشتر ہسپیل نے اس کو ریفر نہیں کیا تھا لاہور نہیں ریفر نہیں انہوں نے چھٹی دے دی تھی تو آپ خود لاہور لے کے گئے تھے تو وہ کس ڈاکٹر نے یہ کہا تھا ڈاکٹر کا نام آپ بتا سکتے ہیں لیکن جو بھی کہہ رہا تھا آپ ٹھیک ہے ان کو چھٹی دے دی پانچ بچے تھے آج آپ تمام لوگ نشتر ہسپیل میں بھی بڑا الزام لگا رہے ہیں کیا آپ میں سے کسی شخص کی ایم ایس سے بات ہوئی ذاتی طور پر اس کو جا کے بتایا کہ یہ واقعات ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈی ایم ایس سے بات ہوئی کسی بڑے ڈاکٹر سے بڑے افسر سے بات ہوئی وہاں کسی کے سامنے اپنا دکھڑا رویا اپنی داستان سنائی ای ٹیوہ ہیلپ کا ڈاکٹر آیا تھا اس نے دو تین مرتبہ ہم سے پوچھا بھی کیا چل رہا ہے ہم نے اس کو بتایا کہ کوئی کیر نہیں ہو رہی یہاں پہ کسی مریض کا اچھے طریقے سے سٹیڈمنٹ نہیں ہو رہا ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں بچہ آخری سان سے لے رہا ہے وہ انجیکشن لکھ کے دے رہے ہیں یہ لے کے ہو وہ لے کے ہو بھاگ دور لگائی ہوئی ہے ناظرین ایک شخص اگر الزام لگاتا نشتر ہسپیل کی انتظامیاں پہ تو یقینی طور پر شاہد ہم تھوڑا ڈاؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک جتنی فیملی سے بات کیا جتنے لوگوں سے بات کیا تمام لوگ یہی الزام لگا رہا ہے کہ نشتر ہسپیل کے جو ڈاکٹرز تھے ان کا رویہ ہی قابل برداشت نہیں تھا انہوں نے انسانیت کو تو ایک طرف شاید انسانی زندگی کو بچانے کی کوشش نہیں کی اب یہ ایک انگل سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی تک تاہال حکومت کی جانسے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ سامنے نہیں ہوئے اور ابھی تک کوئی ایم ایس موطل نہیں ہوا آپ پھر وہی بات کریں گے پھر وہی اماملات ریپیٹ کریں گے جو شاید حکمرانوں کو ذرا چپتے بھی ہیں کہ اگر یہی واقعہ لاہور میں ہوا ہوتا یا ان کے اپنے خاندان میں خودانہ خاصتہ ہوا ہوتا یا آپ کے یا میرے کہیں بھی یہ واقعہ ہوا تھا تو شاید ایم ایس موطل ہو چکے ہوتے قرار واقعہ سزا بھی مل چکی ہوتی لیکن اتنے دور دراز علاقے میں ایسا واقعہ ہوگا ملتان کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے چھوٹا نشتر ہسپلن نے ایک بڑا ہسپلن ہے وہاں اور اس کے ایم ایس پر ایک بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک خاندان نہیں جتنے خاندان اس پورے واقعے سے گزر رہے ہیں جو تمام تر یہ دکھ برداشت کر رہے ہیں ان کا الزام بھی صرف یہ ہے کہ شاید ڈاکٹر جان بچا سکتے ہیں جس طرح ابھی یہ بھائی صاحب نے بتایا کہ جو بچا تھا اس کو نشتر ہسپلن نے تو ڈسچارج کر دیا تھا کہ وہ بلکل تندرست ہو چکا ہے صحت یاب ہو چکا ہے اور وہ اب واپس گھر جا سکتا ہے لیکن یہ خود اپنی ذاتی کوشش پہ اس کو جناح ہسپلن لاہور لکھے گئے لیکن شاید اس کی قسمت میں اب بزید سانسے نہیں لکھی دی تو وہ اس کی سانسے بھی بند ہوگی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نشتر ہسپلن کے ایم ایس ان ڈاکٹرز کے بارے میں کیا کریں گے حکومت سبائی وزیر سہت کیونکہ ویسے تو سبائی وزیر سہت ہمارے پر بدقسمتی سے ہے ہی نہیں ایک مشیر کو عوضہ دیا ہوا ہے ایک ایم پی ای کو عوضہ دیا ہوا ہے پراپر منسٹر کوئی نہیں ہے ہمارے پر سہت اور جب کسی صوبے میں پراپر منسٹر نہ ہو اس کے باوجود کہ سلمان رفیق بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہمیں بھاگتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن پراپر منسٹر اگر نہ ہو تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں کیونکہ آپ پراپر منسٹر آپ کو بنانا پڑے گا تو آپ کو اس کو پورے اختیارات دینے پڑیں گے لیکن پنجاب کا قانون ہی بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ یہاں تمام تر جو اختیارات ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب کے اپنے ہاتھ میں ہیں بچھاؤں گا یہاں کچھ اور لوگوں سے بات کروں بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو اگر آپ مائک دیں چاچا جی کیا ہوا کون آپ کا پوتا تھا جو اب دنیا میں نہیں رہا تو آپ بھی یہاں تھے آپ نے بھی کوئی مٹھائی کھائی تھی نہیں نہیں کوئی اسیتہ جی بیاریوں ہیں اچھا بیاری سے آئے یہ دو تھے آجی دو ہے میرے اچھا تو کیا پتہ لگا یہاں سے تو پتہ لگا جب انہوں نے مٹھائی کھائی جی اسی یہاں منسٹر آئے جی منسٹر دیکھا جی انہوں نے انہوں نے ڈاکٹرے چھوٹی کر دی جی گھر آگے بھی مارا ہو گئے لاہور گئے تھے لاہور سے پھر سامل جوہا جب ہوتو گھر آگئے ہیں میرے ساتھ ایک اور یہاں اس اہل خانہ کے افراد موجود ہیں ان تمام لوگ اس دکھ سے گزر رہے ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہیں جس کو شاید ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یقینی طور پر جب تک شخص کے اوپر انسانی دکھ نہ آئے تو وہ اس طرح اس کو شاید بیان بھی نہیں کر سکتا میں اور میری پوری ٹیم لیا آئی اس لیے تاکہ وہ حقیقت آپ کو دکھا سکے وہ مناظر آپ کو دکھا سکے جس سے یہ تمام تر تکلیف ان سب لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے وہ آپ کو دکان بھی دکھائی وہ آپ کو اس خاندان سے بھی ملوائے جس کے خاندان کی داستان تھی جن کے خود خوشی ہوئی آپ کو سابق سبائی وزیر کی بھی داستان سے ملوائے آپ اپوزیشن کے لینما بھی آ رہے ہیں یہاں سبائی وزیر برائے زراعت اور فوڈ بلال یاسین بھی یہاں ہے انہوں نے بھی یہاں کے مختلف اعلانات کیے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں اعلان کیا جا رہا ہے حکومت کی جنب سے کہ پانچ لاکھ روپے کے امداد تھی چیک دیا جائے گا آپ لوگ کو کوئی چیک ملا نہیں ساروں نے ملا آپ کو نہیں ملا تو دوسرا پہلا جو خاندان ہے وہ تو کہتے ہیں ہمیں مل گیا ہے پیشلہ نے ملایا پانچ پانچ لاکھ ایک نو ملے پانچ لاکھ کا جس کے بچے زیادہ تھے یہ جنیاں بیویاں خامدازوں کے ہی ہیں پانچ 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 روپے ملے اچھا آپ کے خاندان کی بھی چار افراد اس گھر کو نہیں ملے اس گھر کو نہیں پیسے ملے تو کیا ادھران کا تعاون میں کسے نہیں کیا آئے تک تو جب یہ سبائی وزیر آئے تھے بلال یاسین صاحب وہ ادھر ہی آئے ہیں ادھر ہی سارا کم ہوئے ہیں تو آپ میں سے کوئی شخص کیا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ادھر سر بلایا اسے میں دردناک سارنا کوئی حلف نہیں کیا کوئی مسئلہ بات نہیں کیا اور آپ کا کون شخص تھا جو اب اس دنیا میں بھانجے ہیں یہ بتائیں کہ کیا واقعہ کیا تھا مٹھائی کا واقعہ سامنے مٹھائی کھائی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذمہ دار ہے ڈاکٹر نیستر میں گئے ہیں کوئی ذمہ دار نہیں بڑھا انہوں نے جنہیں بوتل لائیا ہے تیکہ لائیا ہے وہ تھے ڈاکٹر ہوئی کوئی جنہوں نے سمجھ نہیں ہے کوئی نہیں جڑا گیا انہوں نے دھکے مارے ہیں باہر نکالا ہے باہر نکالا ہے اچھا تو اس حلوائی کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ آپ لوگ یہاں کے رہنے والے حلوائی کا کوئی پتہ نہیں بھائی اس کو پکڑا ہوئے اس کا آج تک کوئی سانو بیان نہیں دیا تو آپ کے خیال سے اس حلوائی کتنی ذمہ داری ہے کیونکہ کھانے میں تو ملاوٹ اس ہی نہیں دی نہیں تو وہ پچھتے کئی عرصے سے یہاں کام کر رہا ہے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کبھی شکایت نہیں آئی اس کی کبھی شکایت نہیں آئی نہیں شکایت کوئی نہیں آئی ہون آئی ہے لیکن اس بندے نے اس چیز کا اطراف کیا کہ اس نے ملاوٹ کیا ہے یہ بات جاننے کے بعد آپ کے ملاوٹ کیا ہے ملاوٹ ایسرا ہوئی ہے اس کو بچے کن ہوئی اس کو اپنے کو نہیں بچے نے بھی بتا دیا ہے پھر میرے کوئی چیز پہ گئی پھر بھی اس انسان نے مرسالہ بھی انہوں نے آزائیہ نہیں کیا اس نے کوئی بات نہیں ہے میرے یہ ہر چیز دمیواری ہے ذمہ داری ہے تو کیا آپ لوگ اس کو ماف کرتے ہیں نہیں ایسا ماف نہیں کریں ایسا ماف ایک صورت کریں گے جب تک وہ اپنا چور نہیں دے گا اس نے دشمنی کی تھی ہے انہوں پتا سارا میں نے یہ بندہ کر گیا ایسا آپ لوگوں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے دشمنی کے چکر میں اس مٹھائی میں کچھ ملوا دیا گیا اس کو پتا ہے بھی میرا دشمن کون ہو آپ لوگ کی کسی سے دشمنی ہے نہیں ساری نہیں ہے یا اس پورے علاقے کی کسی سے دشمنی ہو کسی ایس خاندان نہیں کسی انسان سے دشمنی نہیں ایک تو آپ کا خاندان ہے ایک وہ خاندان ہے جہاں یہ سارا باقیہ پیش ہم ایس ٹائم ایک ہی گھنٹ ہیں وہ بھی ہے ہم بھی ہے ایک ہی گھنٹ ہیں تو آپ لوگ کے اس پورے علاقے کا کسی سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کسی کے ساتھ میں نہیں ہے کسی کے ساتھ میں نہیں ہے یہ بیٹا ہوا ہے اس کی خوشی کی ہے ہر کوئی خوشی کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں تو آپ کیا حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ آپ کو کس طرح انصاف کریں گے حکومت نے ہاں کے ساڑی جیڑی سنی ہے اہی شبہ آشری بنانکہ پانچ پانچ لاکھ سا دیتا ہے اجیے اس گھر کی نہیں سنی کسی کی یہ باز میں ہوئے ہیں سارا ہی اس کو پتہ بھی ہے اور ہسپتار میں پہلے بچے ہنہائی تک میں سنی آپ کے نئے سنی ناظرین وزیراللہ پنجاب کو چاہیئے وہ خود بھی یہاں آئے سبائی وزیروں کو بجوایا جا رہا ہے وزیراللہ پنجاب یہاں خود آئیں جس طرح یہ خاندان کہہ رہا ہے انہیں کچھ بھی امدادی چیک موصول نہیں ہوا وزیراللہ پنجاب نے اعلان کیا تمام لوگوں کے لئے صرف ایک خاندان کے لئے اعلان نہیں کیا تھا اب تک کی اطلاعات کے مطابق تیس افراد اس دنیا سے جا چکے اس افسوسناک واقعے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اور خاندانوں سے بھی ملوائیں ان لوگ کی بھی داستان سننا ہے کیونکہ دو خاندانوں کے مطابق اب تک جو نشتر ہسپیل ملتان تھا اس کی جو ڈاکٹر سے ان کی عملے کا جو رویہ سامنے آیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں گے جو ویکسین لگائی گئی تھی وہ ایٹسلو ایک زہر تھا زہر کو ماننے کے لیے زہر کا استعمال کیا گیا لیکن وہ کسی کام نہیں ہے کیونکہ اب تک جو تحقیقات سامنے ہیں اس کے مطابق جو کیمیکل استعمال کیا گیا اس کی تو پاکستان میں ویکسین موجود ہی نہیں ہے تو پھر کس قسم کی ویکسین لگائی گئی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کا میدہ صاف کیا گیا وہ تندرست ہو کے باہر نکلے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میدہ صاف ہی نہیں کیا گیا جس طرح یہ لوگ حضرت محمد سجاد اگرم پہنچ چکے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ مٹھائی مگواتہ ہے حلوائی کی دکان سے اور اس کے بعد یہ پورا گھر جہاں موجود ہیں یہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا لوگ خوشیاں منا رہے تھے ایک دوسرے کے مبارک بات دے رہے تھے خوش تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مٹھائی مگواتے ہیں اس کے بعد ان تمام لوگوں کی زندگی لکمہ عزل بن جاتی ہے عمر حیات کی ہم نے آپ کو داستان سنوائی ہے اسی کے تمام اہل خانہ ہیں محمد سجاد عمر حیات کا ہی بیٹا تھا اور اس کا یہ پوتا پیدا ہوا عمر حیات آپ پاہج انسان ہے اب وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گا وہ آپ نے سنی اس کی داستان اب آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں اس بچے کی ماں سے جس کی پیدائیش پہ یہاں مٹھائی بانٹھی گئے اور اس کے بعد یہ افسوسناک واقعات پیش آئے اس گھر نے تیرہ جنازے اٹھائے ہیں میں چاہوں گے اس بچے کی والدہ سے ہی آغاز کروں گے کہ وہ ننہ محسوم پھول ابھی ان کی گود میں ہی موجود ہے اور اس کی پیدائیش پہ خوشیاں منائی جا رہی تھی لیکن اس پورے گھر کی خوشی کو دکھ میں بدل دیا گیا دکھ پری داستان میں بدل دیا گیا اس کے کون ذمہ دار ہے ان سے بوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہم اس میں یقینی طور پر دکھ کے شریک ہیں برابر کے شریک ہیں آپ سے افسوس کرنے بھی آئے ہیں لیکن میں پوچھتا چاہوں گا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا خوش تھے آپ تمام لوگ سارے اکٹھے ہوگے پورا خاندان آپ کا جو لوگ دور دراز ہوتے ہیں مختلف شہروں سے بھی واپس آگئے یہ ہوا کیا؟ مٹھائی کیا تھی؟ اس میں کیا ملاواتا ملتان جا کے سارے سارے میرے دیورات جنہیں بے خاند سارے فوت ہوئے آپ کے جو خوان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ زمدارہ اور آپ کے کتنے بچے تھے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی تین سال ہوئے ہماری شادی کو تین سال ہوئے ہماری شادی کو وہ جو دوسرا بیٹی ہے وہ زندہ ہے یا؟ زندہ ہے اس نے تو مٹھائی نہیں کھائی تھی؟ نہیں اسی نہیں آپ نے کہا مٹھائی کھائی تھی؟ تھوڑی سی کھائی تھی تو آپ کی بھی کوئی طبیعت خراب ہوئی؟ تھوڑی سی کھائی خراب ہوئی تھی لئے سے گئی وہ تھے میدہ واش کیا پھر وہ نے پھر ملتان پہ ایج دیتا پھر وہ تھے میں درپاں لوندی رہی ہیں جا کے درپاں لوندی رہی ہیں وہ تھے پھر وہی کہیں دے تیری طبیعت تھی گا میں کہا میری طبیعت تھی گا درپاں لاؤ کے پھر آسی دوسری تھی سارے دنہ بڑی زبردستی نہ شٹی لے گئی شٹی دن دے نیسی نائی نکڑ دن دے سکن دے مٹھیائی آلے جے ہیں کہ انہیں آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اتنے لوگ نا فتم ہوتے یہ کس نے کہا آپ کو؟ ڈاکٹر نے کس ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی پیدا ہو جاتی؟ ڈرپاں لگان دی ہے پھر دین ڈاکٹران جڑی ہیں انہوں نے میرے نالے یہ تاڑی ترے بچہ جانے میں دو دفعی ہی مزاکتہ ناظرین یہ یقینی طور پہ جہالت کی بات ہے ہم دوزار سولہ میں زندگی گزارے ہیں لیکن جس طرح ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹرز یا نرس عملہ جو بھی ہے وہ اگر ایسی بات کرے کہ بیٹی پیدا ہو اور آپ خوشی نامنے تو یقینی طور پہ میں افسوس کرنا چاہیے شرمند کی انیچائی کیونکہ بیٹی کو رحمت کرا دیا گیا اور محافظہ جب اگر آپ کریں دونوں کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کے گھر میں بیٹا ہو انہیں مٹھائی بانٹی بیٹی بھی ہوتی تو مٹھائی بانٹے لیکن ان لوگ کو ذمہ دار کرا دینا جو تو اپنی خوشیہ منانے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی خوشیہ کس نے تبدیل کی دکھ میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے وزیراللہ پنجاب ہو وزیراعظم پاکستان ہو یا دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہو تمام لوگ کو زور صرف اس چیز پر دینا چاہیے کہ اس کی انکوائری کریں اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں میں چاہوں گا کہ ایک اور خاتون ہمارے ساتھ بیٹھیں جو بھی اسی خاندان کی بہو ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو شوہر ہے وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا ان کی اولاد بھی شاید اس دنیا میں نہیں رہی تام علیکم کیا نام ہے آپ کا زہدہ زہدہ بی بی مجھے یہ پتائے گا کہ آپ کا کون کون پیارا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا جو اس گھر میں تھے وہ سارے ہی میرے پیارے تھے بہت عزیز تھے اب ہمارے ساتھ نہیں ہے آپ کے خاند بھی تھے اس میں اور آپ کے اولاد بھی کتنے بچے تھے آپ کے میرے دو بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا اور تینوں آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تو کیا ہوا کیا واقعہ کیا تھا کس طرح یہ سب کچھ پیش آیا بس جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو رات کو لے کر آیا اور صبح جو میرا جیٹ تھا وہ میرے خسمن کو لے کے وہ دکان پر کام کرتا تھا دس چک میں اس کو چھوڑنے کیا دکان پر اور وہاں سے مٹھائی بلانی تھی انہوں نے اٹھان میں سے اڈے سے اور جو جس کے بعد چھوڑنے کیا تھا وہ دکان در کہنے لگا کہ آپ یہی سے مٹھائی خریدیں یہ مٹھائی بہت مشہور ہے ہم بھی یہی سے خریدتے ہیں پھر انہوں نے وہی سے خرید دی وہ بھی ساتھ دونوں بھائی چلے گئے وہاں سے انہوں نے ایک ایک لڑو کھایا اور باقی جو تھی وہ دکان پر رہ گیا اور بڑا تھا وہ گھر لے گر آ گیا بس پھر گیارہ بجے تھے جب وہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ بانڈ تو ہمسائوں میں ہم نے بانڈ دی اور جو بچے تھے انہوں نے بھی کھائی ہم نے بھی کھائی سب گھر والوں نے بھی کھائی جب شام ہوئی تو سب کی طبیعت خراب ہونے لگی ہم لئے چلے گا جو سارے تھے میرے دیبر تھے سسر تھے وہ بھی جو میرے بچے تھے وہ گھر پر تھے جب لئے چلے گا اور شام کو پھر انہوں نے ہمیں بھی لبا لیا گیا بھی بچے لے کر لئے آجیں میں ہمیں بچے لے کر لئے چلے گی ڈاکٹروں نے جو ہوا ہمارے ساتھ خدا نے کیا ہے اور خدا ہی ہمیں صبر دے گا لیکن اس وقت ڈاکٹروں نے نرسوں نے ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کی کوئی ہمدردی نہیں کی ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کسی نے کوئی ہمدردی نہیں کی ہمارے مریضوں کو کسی نے اچھی طرح سے چک نہیں کیا اچھی طرح سے کوئی جلدی ٹائم پر کوئی اچھی دوائی نہیں دی گی اچھا آپ یقین تو خدا ہی آپ کو صبر دے گا مجھے یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا تھا کس طرح خوشی منا رہے تھے آپ لوگ کیونکہ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور وہ جو پاکستان کے حکمران بڑے ایوانوں میں بیٹھے ان کو یہ سننا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے خوش تھے اور کس طرح دکھی داستان ساری یہ بن گئی بہت زیادہ خوشی تھی اسی لئے مٹھائی بنٹی گی تھی جو ہمارے ہمسائے تھے جو رشتہ داد تھے وہ بھی جو میرے جیڑ تھے اسے مزاق کر رہے تھے کہ آپ چھپیں نا ہمیں تو مٹھائی کھانی ہے آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے ہم تو مٹھائی کھائیں گے یہ جو ہمارے ساتھ والے ہمسائے ہیں یہ بھی انہوں نے بھی کہا اور وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں مٹھائی کی کیا بات ہے میں ابھی لے آتا ہوں اور مٹھائی آئی پھر بانٹی گی اور پھر کھائی سب نہیں اور یہ سب کچھ ہو گیا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ تمام تر واقعہ ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا صرف اور صرف وہ مٹھائی والا ہے یا حکمران بھی ہے ڈاکٹر سب سے زیادہ ہیں چلو مٹھائی تو جو ہوا سو ہوا کھائی گئی اور سب کچھ یہ ہو گیا کسی کو پتا ہوتا تھے جو انہا کھاتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمیں جو دکھ ہے وہ ڈاکٹروں پر ہے اچھا ڈاکٹرز کی بات کی جاری ہے کہ تمام ڈاکٹرز پر الزامات لگائے جارے ہیں کہ انہوں نے آپ لوگ کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا لیکن آپ کو شاید علم ہوگا کہ یہ جو کیمیکل آپ نے کھایا اس کا ابھی تک علاج پاکستان نے موجود نہیں ہے یہ کیمیکل جب زری زمین میں جو فصل خود ہی اگاتی ہے جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لگائے جاتا ہے اس کا استعمال کیا گیا اس حلوائی نے ڈاکٹرز پر اتنا الزام کیوں ڈاکٹرز نے کوئی مدد نہیں کی کوئی پوشش نہیں ڈاکٹرز ہماری مدد تو کرتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک سے بات تو کرتے ہیں ہمیں یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے نہیں سمجھ میں آ رہے یا آپ کوئی اور ہسپٹریل چلے ہیں یا آپ گھر چلے جائیں ہم سے یہ نہیں کنٹرول ہو رہا وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہے تھے سیدھنگوں سے جو ہمارے ساتھ گئے تھے ہمیں لے کر گئے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ ڈاکٹرز آئیں دیکھیں ہمارا مریض ترپڑا ہے مریض کی جان نکل رہی ہے اور آپ کو باتیں سوڑ رہی ہے چھوٹے سٹاپ ہیں چھوٹی نرسیں وہ ہمارے مریضوں کو سنبھال رہی تھیں جس کی جانیں نکل رہی تھیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم اپنا کم کر رہے ہیں آپ کس ہسپٹل کی بات کر رہی ہیں لیئے کی بھی یہی بات ہی اور ملتان کی بھی یہی ہوا یہ ہوا ہمارے ساتھ ڈاکٹرز نے ہمیں یہاں تک کہا کہ جنہیں آپ جا کر بورٹ دیتے ہیں جنہیں آپ نازم بناتے ہیں انہیں جا کر کہو کہ ہمارا علاج کریں ہمیں مسئیبت ہے ہم آپ کے نوکر ہیں یہاں تک ہمیں ڈاکٹرز نے کہا ڈاکٹرز کی یقینی طور پر اس طرح کی جو گفتگو ہے جو اس گھر پہ قیامت دیتی ہے اس کے بعد جو ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ سلوک کیا اب ایک وہ بہت بڑا سوالیاں نشان بن چکا ہے جس طرح سابق سبائی وزیر بھی یہ بتا رہے تھے اولک صاحب کے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے جو انکوائری کری ہے ڈاکٹرز کے ماں انہوں پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ ذاتی باتیں پوچھ لوں تاکہ شاید آپ کے آنسو آپ کا وہ دکھ ان حکمرانوں کو نظر آئے اور اس کے بعد کوئی ایکشن بھی لیا جائے کیونکہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ بڑے ایوانوں میں بیٹھے جب تک انہیں کچھ دکھ کی بھری داستان نظر نہیں آتی وہ شاید ایکشن لینا پسند نہیں کرتے تو بچوں کی کوئی یاد بیاں کی کوئی یاد بہت یادیں ہیں بچوں کی میری بچی سے سکول جاتی تھی چھوٹے بچے سے بہت کھیلتے تھے گھر میں بہت اچھی چی بات نہیں کرتے تھے اور بہت یاد آتی ہے بچوں کی عمر ہے کیا تھی بڑی بیٹی پانچ سال کی تھی اور چھوٹا بیٹا تین سال کی تھی اس سے چھوٹی بیٹی ڈیر سال کی تھی اور دونوں بڑے سکول جاتے تھے بیٹی ابھی جاتی تھی بیٹی سکول جاتی تھی تو اب آپ بالکل اکیلی رہ گئی ہیں بالکل اکیلی ہوں تو کیا کس طرح گزارہ کریں گے آپ زندگی ہے کیونکہ زندگی تو ایک طویل سفر ہے بس خدا نے زندگی دیا ہے تو وہ گزارنے کے لیے بھی کوئی دے گا جب سے یہ واقعہ پیش آیا سات آٹھ دن گزر گئے اب بیٹے کی یاد آتی ہے بیٹی کی یاد آتی ہے سب کی یاد آتی ہے جو اس گھر میں تھے سب تھے سب بھی میرے عزیز تھے میرے بھائی تھے ماموزہ سب کی یادتی ہے تو اس کو حکومت سے کیا مطالبہ کرتی ہے حکومت سے یہی ہے کہ جو آنے والے نسلیں ہیں جو اور مریض ہیں ہسپٹال میں پڑے ہیں جو تڑپ رہے ہیں ڈاکٹر انہوں نے اچھی طرح سنبھال ہے انہوں نے اچھی دیکھ بال کریں انہوں نے ٹائم پر دبائی دیں تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ نکل جائے بعد کے ڈاکٹرز اچھی طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹرز ایک ایسا شعبہ ہے ناظرین جس کو تمام لوگ قدر کی نکاح سے سیسے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بجاتے ہیں لیکن اس خاندان کے ساتھ جو یہ سلوک ہوا ہے جو قیامت برپا ہوئی ہے اس خاندان پہ اس کے بعد یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز زندگی بچاتے نہیں بلکہ زندگی توا کرنے میں اپنا قدار ادا کر رہے ہیں یہ تو اب انکوائری کمیٹی جب بیٹھی گی اس کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے اس سے ثابت ہوگا کہ کیا واقعی ڈاکٹرز کی اس میں نیگلیجنس ہے یا نہیں یا ان کو جس طرح پورا خاندان ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو ان کا میدہ صاف کرنا چاہیے تھا اس کا ان کا میدہ کیوں نہیں صاف کر رہا میں چاہوں گا کہ خاتون سے بھی ایک مطالبہ پھر بات کروں کہ آپ مائک انہیں دیجئے گا آپ کا تو ماشاءاللہ سے بیٹا پیدا ہوا اس کی خوشی بھی تھی اور ابھی بھی خوشی ہوگی لیکن جو سارا واقعہ پیش آ گیا آپ کا پورا خاندان اب اس دنیا سے چلا گیا تو دکھ کتنا ہے کیا محسوس کیا ہوتا ہے مجھے بہت دکھ ہے اور آپ کا میاں کتا زیادہ خوش تھے بیٹا پیدا ہونے پر بہت خوش تھے صرف انہیں دیکھا بھی نہیں اسے دینی پیدا ہویا اسے دینشی آمرا اپنے بھائی انہوں لے گا ملتان چلے گیا پھر جاندہ جاندہ تین دو سار پیا میرے ہاتھ در آکے چلے گیا کندہ میں انہوں نے انہوں نے جو برد کر دے اصلا یہ کہہ کی گیا ہے آپ کیسی مٹھی آئی کندہ میں انہوں نے کندہ نہیں مٹھی آئی یہ وہ خاتون کے آنسو ہے جس نے اپنا شوہر کھویا اپنے اہل خانہ کے لوگ کھوئے اپنا دیور کھوئے اپنے جیٹ کھوئے مطب پورا خاندان انہوں نے تیرہ جنازے اٹھائے ناظرین اور یہ آنسو شاید اس کا نیمو بدل کوئی نہیں ہے ان آنسو کو سبر صرف خدا دے سکتا ہے لیکن حکومت کو کم اس کم اتنا چاہیے کہ جو اتنے زیادہ اخراجات لگاتے ہیں وزیراللہ پنجاب نے رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا اس پروگرام میں کیا مقصد تھا کہ عام جو شہری ہے جو کسان ہے جو مزدور طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں دور دراز دہاتوں میں علاقوں میں بستیوں میں عباد ہیں ان کو فسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں ان کو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہ آسانی طریقے سے کسی ہاسپیل پہنچا دیا جائے لیکن لئیہ میں کوئی ہاسپیل موجود نہیں ہے چار سال قبل وزیراللہ پنجاب شباز شریف نے لئیہ کا دورہ کیا جس میں نواز شریف ہاسپیل کو آپریشنل کرنے کا اعلان کیا گیا اس ہاسپیل کا نام پہلے کچھ اور تھا لیکن تختی لگا دی گئی وزیراللہ پنجاب شباز شریف کے نام کی کہ وزیراللہ نواز شریف کے نام کا وہ ہاسپیل فنکشنل کیا جائے لیکن وہ تاحال فنکشنل نہیں ہو سکا صرف اور صرف اس میں دو سے تین بیماریاں ہیں شاید بخار ہو جائے یا نزدہ ہو جائے صرف اس کے علاوہ ایسا کوئی علاج ممکن نہیں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ میں اور تمام پاکستانی صرف اور صرف سڑکے بنانے کے لیے ٹیکس دیتے ہیں یا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے آپ کے بچے تمام لوگ محفوظ رہے ہمارے پورے خاندان محفوظ رہے اگر یہ حادثہ خدا نہ خواستہ لاہور میں پیش آتا تو اب تک کئی ایم ایس کئی ڈی سی اوز کئی ڈی پی اوز کئی عالی افسران موطل ہو چکے ہوتے لیکن یہ واقعہ لئیہ میں پیش آر اب تک کوئی شخص موطل نہیں کیا گیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے وزیراللہ پنجاب پہ کیونکہ جنوبی پنجاب پچھتے کئی عرصے سے یہ اعلان کر رہا ہے نعرہ لگا رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو آپ کیوں نہیں سوال اٹھائیں گے آپ کیوں نہیں اعتراض اٹھائیں گے آپ کیوں نہیں سوال کریں گے اپنے وزیراللہ سے یا اپنے حکمرانوں سے کہ یہاں محرومیہ کیوں کیا مقصد صرف پر صرف پنجاب کا سارا خزانہ لگانے کا لاہور ہے مرکز یہ اس کے اطراف کے علاقے ہیں پنجاب حکومت کی ہیلٹ پہ ہم نے بیتستر پروگرامز کیے وزیراللہ پنجاب نے نوٹسز بھی دیا ہمارے پروگرامز کے دیشیو اس کو بھی محتل کیا گیا ایمیس اس کو محتل کیا گیا وارننگز دی گئی لیکن کیا وجہ ہے ملتان کا نشٹر ہسپیل کا ایمیس کیوں نہیں محتل ہوا لئیہ کا دیشکی ہسپیل کا ایمیس کیوں نہیں محتل ہوا کیا وجہ ہے یہاں کے دیشیو کو کیوں نہیں سسپنڈ کیا گیا کیا وجہ ہے فوڈ آتھارٹی جس کا ایک قانون سازی کی گئی پارلیمنٹ پہ اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا لاہور ہو اس کے گردو نوہ ہو چھوٹے بڑے ریسٹورانس ڈھابے ہو یا تھیلے لگے ہو اس پہ فوڈ آتھارٹی چھاپے مارتی ہے مردہ گوشت پکڑتی ہے لیکن کیا وجہ ہے اس مٹھائے کی دکان کو کیوں نہیں پکڑا گیا جہاں سے انسان کو مٹھاس کے ساتھ ساتھ زہر مل رہا تھا اور تیس افراد اس میں جانباک ہو گئے کوشش ہماری یہ تھی کہ اس پروگرام سے آپ کو وہ اہل خانہ کو دکھائیں یہ وہ خاندان ہے جہاں خوشی تھی لیکن خوشی کو غمی میں تبدیل کر دیا گیا اس کی وجہ یہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک عام شہری تھے یہ اپنے دوستوں پیاروں کے ساتھ اپنی خوشی کو منانا چاہتے تھے جس طرح کوئی بھی آپ شہری آپ میں ہمارے گار خوشی ہو تو اس کو برپور طریقے سے منانے کی کوشش کرتا ہے یہی روایت انہوں نے اپنے ہی لے ایک کھانے کی چیز میں زہر مل گیا اور اس کے بعد وہ کتنی جانے نگل گیا اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے دی سیو لئیہ مجودہ رانہ گلزار احمد صاحب ریسو صاحب کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ ہوا آپ کے ظلے میں جب معصوم جانے ضائع ہو گئی اب تک کیا انویسٹری کیشنز ہوئی ہیں اس وقت ابھی تک آپ کی جو کاروائی ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے جی یہ جب واقعہ آیا اور ایکیس طریق کو اس کا پرچہ درج کیا ہے اس وقت سے میں بھی پولیس کے ساتھ اس میں ہماری ڈسکیشن ہوتی رہتی تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچے سب سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ لڈو اور مٹھائی کھائے گی اور مٹھائی میں کوئی زہر لدہ چیز تھی جس کی وجہ سے جن لوگوں نے کھایا اور اس کی وجہ سے قیمتی جاننے ضائع ہوئی اور انفارچونیٹ یہ تھا کہ ڈاکٹرز نے اگر سے اپنی کوشش کی لیکن یہ اس طرح کا انپریسیڈینٹڈ کیس تھا کہ یہ اس وقت ان کو اس کا کوئی ایسا جو اس کو انٹی ڈاٹ جو ہے کوئی نہیں اویلیبل تھا کہ جس کو وہ لگا سکیں جس طرح کا یہ ان کو زہر ملا تھا تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس کو فرنسک لیب میں فورن بھیجا جائے تو فرنسک زہر میں وہ لڈو بھی بھیجے گئے اور وہ جو ہم نے پوسٹ مارٹم کیا جو جو ڈیسیز ہوا بلکہ میں کہوں گے جو شہید ہوا تو اس سے اب جو ریزلٹ آئے ہیں لیٹسٹ آئے ہیں اس سے اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ باقی جو لڈو میں ظاہر تھا وہ ہی اس کی باڈی کے اجزاء سے اسٹیبلش ہوا اس سے وہ سیلفو نائل کیمیکل کا استعمال ہوا جو شاید جو خود رو جری بوٹیاں اکتی ہیں انہوں نے ختم کرنے کے لیے استعمال ہوا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ ہی بوٹی کے لیے استعمال ہوا اب اس کی طرف انویسٹیگیشن کئی پہلوں پہ پولیس کر رہی ہے ایک تو کئی ابھی جو انہوں نے فورنسک سے ابھی ہم نے ایک فورنسک کی جو ٹیم ہے وہ کال کی یا فوری طور پر وہ روانہ ہے وہ پہنچنے والی ہے جو کرائم سین اور ساری چیزوں میں ہماری سپورٹ کرے گی ہیلپ کرے گی دوسرا پولیس جو ہے اور بھی جہتوں سے اس کی میں اس میں یہ کوئی کنسپائرسی نہیں ہے آیا کسی سے کوئی انمیٹیو میں تو کسی بندے نے کوئی ایسا کام نہیں کر دی ان کے ساتھ کیونکہ یہ تمام پہلو ہیں جس پہ جو انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کو اور آگے بڑھایا جا رہا ہے بلکہ آرپیو صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ اور ابھی چیئرمنٹ سی ایم ای ٹی بیدر ہیں تو ان تمام پہلو بڑی ہائی لیول پہ غور ہو رہا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا آپگریڈ بھی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن لیول کو اور اس کے پہلووں کو بھی تاکہ ہم صحیح نتیجے پہ پہنچیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے وہ کیا سورس ہے جو لڑووں سے یہ چیز آئی اور آگے بطور زلے کے ایڈمیسٹیو ہیڈ آپ ایک انویسٹیگیشن تو کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ مسلسل آپ دن رات ایک کر کے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ نکالا جائے کہ کیا معاملہ تھا لیکن کچھ تنقیدی بات کر لیں آپ پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں آپ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ بطور ڈی سیو ہیڈ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی ایسی فیکٹری کیونکہ یہ یہ وہ کیمیکل ہے جس کی پورے پاکستان نے بین ہے یہ فیکٹری یہاں آپ کے ظلے میں چل رہی تھی جس میں آپ کے محکنے کے لوگ بھی شامل ہیں آپ نے اسسسٹنٹ فیلڈ ای ڈیو کا وہ اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ سپلائر کے طور پر وہ سارا کام کر رہا تھا یہ جو آپ کی بات ہے یہ اس میں یہ بتا دوں کہ پوری ہماری اس میں محکمہ ذراعیت ہے بھورا ان کا بیٹ بیٹ قیدہ ایک ٹاسک فورس ہے جس میں کام کرتی ہے اور یہ جو ایک ڈیلر ہے فیکٹری اس طرح ہے کہ یہ اپنا لیا کے لا کے میٹیریل وہاں ریپر جو بنائے ہوئے اس نے شو کرنے کے لیے کوئی برانڈڈ ہے ان میں یہ فل کرتا ہے تو وہ جو یہ یہ ہمیں اس کا بقیدہ پہلے بھی ہم نے یہ جنوری یعنی بیس ایک سولہ کو بقیدہ اس کا اسی پہ پرچہ دیا اور اسے چیزیں برامت کی ایف آئی آر کی اور اس کی پولیس نے انویسٹیگیشن بھی کی اور اس کا چلان بھی کیا یہ نہیں کہ اس میں پہلے ایکشن نہیں لیا یہ دوبارہ وہ ساری کاروائی کرنے کے باوجود کام کرتا ہے یہ کاروائی کے باوجود پھر وہ ایکٹیو ہو گیا جب ایکٹیو ہوا تو پھر ہم نے اس تک پھر پہنچے ہیں یہ اس کو ٹریس کیا ہے تاکہ یہ اس سورس کو کرتے کرتے ہیں ہم اس پہ پہنچے ہیں پھر دوبارہ پرچہ کیا ہے سر آپ ای ڈیو کا معطل کر رہے ہیں کیونکہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو علاقے کے لوگ اس ہم نے سنا وہی کہہ رہے ہیں کہ ای ڈیو کی پشت بنائی حاصل تھی اس شخص کو تو یہ سارا کام کرتا ہے بطور ہیڈ کیونکہ یہ آپ کی اسٹیوشنل بھی پورے ایڈمیسٹریٹیو زلے کے ہیڈ ہے یہ باقیدہ ہم اس کی انکوار کر رہے ہیں اور جو اسسٹنٹ جو فیل افسر تھا اس کو سسپینڈ کیا ہے اس کی انکواری لگا دی ہے اور ای ڈیو بھی اس میں ملوث پایا گیا دیکھیں جب تک کسی کے مطلق کوئی چیز اسٹیبلشن آؤ سیمپل کسی کے کہنے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی افسر کے خلاف اس طرح پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اگر اسٹیبلش ہوئی تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے ہم لیکن یہ ان کی پرفارمنس ضرور ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں تک پہلے پہنچے ہیں اور ریسنٹ پہنچے ہیں اور ایف آئی ایدرز کی اس بندے نے کام باندھ کر کے اب دوبارہ شروع کیا تو یہ ہم پوری چین کو کرتے کرتے کہیں تو نیگلیجنس ہوئی ہے کہیں نیگلیجنس دیکھا اس میں گندی مچھیاں پکڑی جاتی ہیں جیسے ایک فیلڈ اسیسٹنٹ ہے تو اس کو ہم نے اس کے انشاءاللہ اس ایف آئی آر میں بھی منظم ہے اس پیڈا کی انکواری میں اس کو انشاءاللہ سخت سخت سزا بھی دیں گے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو دفنا دیا چھوٹے معصوم بچوں کو جنازے اٹھائیں وہ ایک چیز کا بڑا اسرار کریں کہ جو ڈاکٹرز تھے ہاسپرلز کے انہوں نے تعاون نہیں کیا چاہے وہ ڈی ایچ کو لئیہ ہو چاہے وہ نشتر ہاسپرل ملتان ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایک ضرورت اٹھئی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا ہاسپرل ہونا چاہیے یہ جو اس سلسلے میں بقیدہ یہ جتنی چیزیں تھی اگری وینسز تھی یہ بینگ ڈسٹک ہیڈ میری ایک میرے پرائز میں شامل تھی کہ میں نے یہ تمام چیزیں چیم منسٹر صاحب تک بچائی ہیں کہ یہ معاملات ہیں یہ لوگوں اگری وینسز ہیں چیم منسٹر صاحب نے فوری طور پر میں نے انسیڈنٹ رپورٹ بائی کو ان کو بجھوائی ہے اور اسی وقت انہوں نے میربانی کی سب سے پہلے تو انہوں نے کمپنسیشن اپروو کی اور ہم تمام کو یہ پانچ پانچ لاکھ کے صاحب سے جنابیان شہباز شریف صاحب وزیراللہ پنجاب صاحب کی طرف سے ایک کمپنسیشن کے طور پر وہ ادابی کرتے ہیں کچھ لوگ تو لوگ کو یہ پیسے مل گیا لیکن ابھی کچھ لوگ ہمیں ملے جو کہتے ہیں کہ ہمارے تاکی کمپنسیشن نہیں ہے یہ اٹھائیس لوگ ٹوٹل ہیں جن میں چوبیس کو دے گئی ہیں ابھی ریسنٹ ڈیتھ ہوئی ہیں ان کے چیک ہم نے بنا لی ہے وہ صبح انشاءاللہ ان کو چار لوگ ہیں ان کو صبح ڈیلیور کرتے ہیں جیسے جیسے ڈیتھ آتی جاتی ہیں اسی طرح چیک ہم ڈیلیور کرتے جاتے ہیں تو یہ الحمدللہ ہم بروقت جو ہی ہمیں پتا چلتا ہے ہم ان کے دور سٹیپ پہ جا کے تمام یہ کمپنسیشن پی کرتے ہیں اس کے علاوہ چیز منسٹر صاحب نے اس کی جو گریوٹی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ ہمیں یہ اس چیز کا حکم دیا کہ جو ایسے سیریس لوگ ہیں ان کو آپ فوراں جناح ہسپیٹال میں پچھائیں وہاں پہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کا انتظام پہلے ہی حکومت کی طرف سے کیا جا چکا تھا ہم کو بیس لوگوں کو وہاں بیجا جو زیر علاج ہیں وہاں پہ جناح ہسپیٹل میں اور ان کو وہاں میڈیکل بورڈ ہے اور ہر طرح کی اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں کیا ریزنز ہے تمام پہلے ہوں ایک میڈیکل ٹیم بھی یہاں پہنچی ہے اور اس کے بعد یہ کیا کہ بقیدہ جو لوگ بچ گئے تھے ہمارا یہ خشہ تھا کہ کہیں کوئی زہر ان کو اگرچہ آپ تو ٹھیک ہو گئے کوئی افیکٹ نہ کرے تو بقیدہ ایک پیتالوجیسٹ اور ایک کنسلٹنٹ جو سینئر پروفیسر تھا جناح ہسپیٹل کا وہ بقیدہ ایک ٹیم آئی ان کے ٹوٹل ٹوٹل فیفٹی فور لوگ ہمارے یہاں تھے جو سروائیو کر گئے تھے ان تمام کے ٹیسٹ لیے ٹیسٹ لے کے ان کو بقیدہ اگزیمن کیا ان کو جو دیکھا کہ جو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے ان کو یہاں پہ تسلی دی کہ اللہ کے فضل سے اب ٹھیک ہے جو ان میں سے بھی ضرورت تھی تو ان کو دوبارہ پھر ہم نے وہاں بچوایا جناح ہسپیٹل میں عزیزر کچھ عرصہ قبل آپ کے ظلے میں اور اس میں یہ بھی بتاوی کہ جیمینسٹر صاحب نے نہ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے فوراً طرح پر موائل ہسپیٹل جو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کھڑا ہے وہ وہاں پہ میڈیسنز بھی دے رہا ہے اور ٹیسٹ بھی اور تمام چیزیں لیب بھی ہے اور یہ کنسٹینٹلی وہاں پہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے اچھا آپ کے ظلے میں کچھ اٹھ سالوں پہلے نواز شریف ہسپیٹل کا ایک مرتبہ پھر آغاز ہوا وزیراللہ پنجاب شباز شریفی بھی پہنچے تھے اب وہ ہسپیٹل اس طرح آپریشنل نہیں نظر آ رہا مطلب اتنے بڑی مقدار میں جس طرح ایک پرائیوٹ ہسپیٹل کو یا ایک سیمی گورنمنٹ ٹائپ ہسپیٹل کو کام کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے وزیراللہ پنجاب کو سفارشات بجوا دی ہے کیا جنوبی پنجاب پہ ایک محرومی کا داغ لگا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کام نہیں کرتا کیونکہ آپ ڈی سیو ہیں بہتر جانتے ہیں وسائل کو کیا وسائل یہ لگانے چاہیے یا لگ رہے ہیں نہیں یہ میں کیونکہ آپ آئے ہیں میں آپ کو یہ انوائٹ کروں گا کہ آپ میرا ڈی ایچ کو بھی دیکھیں آپ نواز شریف ہسپیل بھی دیکھیں اور یہ میں بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں آیا تھا اور اس میں کوئی سٹاف کے پرابلم تھے کوئی ایڈمیسٹریٹر پرابلم تھے اور اس وقت جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ نے پراپرلی اس میں واقعی ان کی سلگش تھی تو جب نواز شریف صاحب آئے ہیں شباز شریف صاحب ان کو جاری سیچویشن بتائی انہوں نے ایڈمیسٹریٹر مجیز لیے جو اس کے ذمہ دار تین میڈیکل سوپرڈنٹ تھے تین اس میں ایڈیو ہیلتھ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے اس کی ناکامی کیس ہسپیل کی پرفارمنس کے حوالے سے اور بلنے کے حوالے سے جو چیفینی اور ایس ڈیو ایکسین تھے ان تمام پر بقیدہ ایکشن ہوا ہے ان تمام سسپینڈ ہیں ان کی پیڈا جنگیں بھاری چاہ رہی ہیں اور اس کے بعد بقیدہ مجھے وہاں سے سٹاف سینکشن ہوا بجٹ ملا الحمدللہ وہ سٹاف فنکشنل ہے وہاں آپریشن بھی ہو رہے ہیں وہاں آؤٹڈور بھی ہو رہے ہیں وہاں انڈور بھی ہو رہے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی ایک داستان لاتا ہے کہ ہسپیل ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اتنا بہترین کام ہو رہا تھا تو پھر لوگوں کی امباد کیا میڈیکلی ہم کمزور ہیں اوورال میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیا میڈیکلی ہم کمزور ہیں کہ اگر اس طرح کی اپیڈیمکس پاکستان میں اٹھ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ویکسینز نہیں ہیں کیونکہ جو پیشنٹس تھے وہی کہتے ہیں کہ وہ ویکسین ایسی تھی کہ وہ زہر کی طرح اندر گئی ہے اور اس کے بعد امواد ہونا شروع ہو گئی ہے یہ لوگوں کی ایک تو اگریمنز کی حوالے سے ایک بڑی ہائی پاورٹ کمیٹی کیونکہ یہ اگریمنز بچائی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں تو انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے ہائی پاورٹ کمیٹی جس کے چیف چیئرمن ہے سی ایم آئی ٹی چیم انسپیکشن ٹیم وہ اور اس میں بقیدہ بڑے سینئر پروفیسر ڈاکٹر اور جو میڈیکل لیگل سرجن اور اس طرح بڑی ہائی پاورٹ ہے وہ تمام یہاں پہ آج بھی سارا دن وہی اسی انکواری کرتی رہی ہے ہم نے پورا ان کو پروائیڈ نشتر ہاسپیٹل کا ریکارڈ کیا ہر ایک پیشنٹ کا چارٹ کیا پریزنٹ کیا وہ اس کو اگزامن کر رہے ہیں ڈی ایچ کیو کر رہی ہے جہاں پہ لیپسز نظر آئی ہیں وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے تو یہ انشاءاللہ بہت جلد اپنی رپورٹ کر کے جہاں بھی کسی کے لیپس نظر آئی یہ سی ایم صاحب کو کب تک اس تمام تر واقعی کی یہ تین دن کا ٹائم ان کو دیا ہوئے الحمدللہ تین دن میں وہ کمپلیٹ کریں گے اور کمپلیٹ کر کے چیم نظر صاحب کو اس کی رپورٹ دے گے جو بھی اس میں ملوث پایا گیا انشاءاللہ تعالی کسی بھی لیول کا ہو کسی بھی میک کسی بھی دیپارٹمنٹ وہ ہائی لیول کمیٹی کر رہی ہے کمیٹی کر رہی ہے انکواری اور اس وقت وہ یہاں پہ احساری انہوں نے وہاں پہ فوڈ دیپارٹمنٹ کی ایک ٹیم پوری بیجی چیم نظر صاحب نے اس نے اپنی ہے عائشہ ممتاز صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنی کی ہے اس طرح چیرمنٹ سی ایم ایٹی بیٹھے ہیں اس طرح نشتر کے لیے ایک اور ٹیم چارڈ ڈاکٹروں کی ہے وہ ان کی ہینڈلنگ کے بارے میں جو انہوں نے نشترسٹرل میں جو مریضوں کو کیسے ہینڈل کیا کیا کرنا چاہیے تھا کیا سوپیت ہے وہ اپنی انکواری کر رہی ہے تو اس میں کسی بھی پہلو کو نہیں چھوڑا رہا پہ انکواری نہ ہو اور جب انکواری ہوگی اس طرح کی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے تو اس میں ایک تو نظر آئے گا کس کی لیپسز ہے اور دوسرا جو ایندہ لیپسز سے ایک قسم کا فیوچر کے لیے گائیڈنس بھی ملے گی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس میں ویکسین کو کسی کو جو ابھی تک ہم نے اپنی ڈاکٹروں سے پتا کیا پوچھا ہے نشتر سے کہ ویکسین نہیں دی گی کیونکہ اس کا انٹی ڈاوٹ کوئی ہے نہیں تھا جب تک پتا نہیں تھا کہ اس کا انٹی ڈاوٹ اس کو دیا نہیں جا سکتا تھا انہوں نے ایک جو ہے کہ سپورٹو میڈیسن دی ہے کیونکہ یہ کوئی کلیئر نہیں ہوا تھا کہ اس کا کون سا یہ زہر ہے اور اس کی کون سا انٹی ڈاوٹ ہے اسی وجہ سے یہ کنفیون رہا اور ڈاکٹروں کے لیے واقعی ہے کہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل ایک انپریسیڈنڈ نئی چیز تھی اپنا جو ویژن تھا جو ہم نے کنسلٹ کیا سینئرز کو اس کے مطابق ہم سپورٹویو ٹریٹمنٹ دیتے رہے ہیں اور سپورٹویو کے حوالے سے میں یہاں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چوبیس پیشنٹ جو لاسٹ رہ گئے تھے یہاں لیہا میں اور چوبیس کے چوبیس ڈسچارج کی ہیں اور پوری صحت ماند ہو گئے یہاں لیہا سے ڈسارج ہوئے ہیں تو اسی طرح اس سے پہلے بھی آخری سوال جی پوچھوں گا کہ کیا بطور ڈی سیو عوام کیونکہ اس سے بھی یہ مطالبہ کری کہ کچھ ہسپورلز بن جائیں کچھ لوگوں کے جو میڈیکل گریفنسز ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ کچھ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے یہ الزام لگائے کہ ڈاکٹرز کا رویہ سائی نیتا ہے بطور ڈی سیو بطور ہیڈ ایڈمسٹریٹیو ہیڈ آف ڈا ڈسٹرک کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں ہمارے سے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا کہ یہ امام آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اچھا ہسپورل بنوانی کیا آپ کوشش کریں گے جب تک جب تک یہاں پوسٹیڈ رہے ہیں میں اس میں کوشش کر بھی نہ ہوں صرف کوشش کی ہے اور اس کے سمر آگئے ہیں آئی سیو الحمدلللہ اپنے کمپلیشن پہ ہے یہاں پہ آئی سیو کا پرابلن تھا برنہ شاید ہم ریفر نہ کرتے ہمارا آئی سیو نہیں تھا ہمارے پاس وینٹی لیٹر نہیں تھے وینٹی لیٹر بھی انشاءاللہ ہمیں خرید رہے ہیں یہ بجٹ ہمیں مل گیا اور آئی سیو کیونکہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا تھے یہ کمی تھی نا وہ انشاءاللہ اور اب آپ کے یہ خیال سے جو فرنزک رپورٹس آئیں گی جس سے پتہ لگے گا یہ کون سا کیمیکل تھا اس کی ویکسین کو بنانے کے لیے آپ لوگ کچھ مدد کریں گے گورنمنٹ کی گورنڈا پنجاب کے ساتھ جو میڈیکل بورٹ بیٹھے گا کہ اگر اس طرح کے واقعات خوزانہ خاصتہ کسی اور ظلم میں ہوتے ہیں تاکہ ایک غلطی سے ہم سبق سیکھیں یہ تو آف کورس میں نے کہ اس پرپس جو چی منسٹر صاحب نے میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مجھے کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ جو یہ کمیٹی ہے جس پہلو پہ انکواری نہیں کر رہی چھوٹے سے چھوٹے بڑے 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 سے بڑے تک مریضوں کی ہینڈلنگ ڈاکٹروں کا روئیہ ایم ایس کا روئیہ ایڈیو کا روئیہ ڈی پیو کا روئیہ ڈی سیو کا روئیہ اور اس کے بعد نشتر ہاسپیل کے روئیہ ایک چھوٹے سے چھوٹے بڑے بڑے پہلو تک یہ تمام اس کی گرفت میں ہے اور یہ ہر ایک کی چیمیسٹر صاحب کو انشاءاللہ ترہ رپورٹ ملے گی اور جب یہ ہوگا کہ یہ اس طرح کا یہ زہر ہے اس کے اگر انٹی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اس پہ جو ایکسپورٹ ہیں بڑے کریں گے اسی سے بڑے کر کے بڑے بڑا جاتا ہے بہت شکریہ صاحب جب آپ کی رپورٹ آ جائے گی ایک پروگرام اس کے بعد بھی کریں گے جو آپ ریکیمنٹی سیچنز دیں گے ایک اس پہ بھی پروگرام کریں گے بہت شکریہ ناظرین لئیہ پہنچے لئیہ کی عوام سے بات کی جس طرح ڈی پیو نے کہا کہ ہم کراس تی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی کریں گے ڈی سیو لئیہ کا بھی یہی موقف تھا کہ اس میں چاہے ان کے محکمے کے لوگو چاہے پولس کے لوگو اکاؤنٹی بلیٹی بہت ضروری ہے رپورٹس مرتب ہو گیا وزیراللہ پنجاب نے ان کو سخت ہدایات جاری کی ہے کہ تین سے چار اس کے در تمام معاملے کی تحقیقات کر کے وزیراللہ پنجاب کو بجوائے جائے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ زیادہ ریشیوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جتنے میڈیکل پرابلمز ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ تر یہی سنا کہ عوام یہ اس بات پر روتی رہی ہے چیختی رہی ہے چلاتی رہی ہے کہ میڈیکل جو فیسلیٹیز ہیں وہ نکا رہے ہیں امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو بجٹ میں جتنے پیسے مختص کرتی ہے وہ صرف لاہور میں ہی نہ لگائے جائیں بلکہ جنوبی پنجاب جیسے چھوٹے جتنے ازلہ ہیں وہاں بھی وہ پیسے خرچ کیجئے تاکہ لوگوں کو ان کی صحت کے لیے جو سہولیات ہیں وہ فرام کیجئے پروگرام ورک سپیشل سے سلطان شاہب پیجادت دیجئے گا اللہ نکمان